یہ وہ کونہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے شویب علیہ السلام کی دو جو بیٹیاں کھڑی تھیں ان کو پانی نکال کر اس کونے سے ان کی بکریوں کو پانی بلایا تھا تو یہ وہ کونہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ یعنی تین ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی تقریباً یہ کونہ جو اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہے کافی گیرا ہے موسیٰ علیہ السلام دس سال اس ایرے کے اندر رہے تھے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان گھروں کے اندر بھی رہے ہوں گے یہ ہے وہ ایریا مدین کا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے اور اس ایرے کے اندر موسیٰ علیہ السلام دس سال ٹھہرے تھے اور شویب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کی تھی جن کا نام تھا سفورہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبداللتی پچوہان مکت المکرمہ سے جنابی علی آج ہم موجود ہیں مدین کے اندر مدین یہ وہ ایریا ہے جہاں پر شویب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی شویب علیہ السلام خود جو ہے اس مقام پر ان کھنڈرات کے اندر رہا کرتے تھے یہ جو ابھی گھر بنے ہوئے ہیں یہ شویب علیہ السلام کی قوم کے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر رہا کرتے تھے شویب علیہ السلام شویب علیہ السلام وہ نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں تو آجائے میں ان کے گھر آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا آپ کو فائدہ ہوگا جناب علی یہ جو آپ گھر دیکھ رہے یہ وہی گھر ہے جو شعب علیہ السلام کے جوہے کوم کے گھر ہے یہ دیکھ رہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں یہ شوہب علیہ السلام کی کوم کے گھر کس طرح سے وہ پہاڑوں کو کھرید کر جوہے گھر بنایا کرتے تھے سبحان اللہ یہ دیکھیں جی کس طرح سے کمرہ بنا ای بنایا ہوا ہے سبحان اللہ کس طرح سے اندر سے پورا مکمل کمرہ بنا ہوا ہے اور اسی طرح سے دیکھیں اور دیکھیں کس طرح سے انہوں نے خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا ہے یہ ڈیزائن آپ دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے کہ یہ ڈیزائن جو ہے کوئی معمولی ڈیزائن نہیں ہے یہ وہی ڈیزائن ہے جو شہر کے اندر ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ صالح کے اندر جو گھروں کے ڈیزائن ہے بلکل تقریبا یہ انہی سے متاثر ہیں کیونکہ اسی دور کے آس پاس کے لوگ ہیں تو اس لیے وہاں سے انہوں نے یہ آڈیا انہوں نے بھی اسی طرح سے گھر بنائے جو علولہ کے اندر بنے ہوئے ہیں مدینہ صالح کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ ہاں جی ہماری منی بھی آگئی ادھر آپ کیا کرنی آؤ یہاں پر اندر جانا ہے نہیں نہیں اندر نہیں جاؤ اندر سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بنا ہوا ہے جناب یہ دیکھیں سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے بنایا یہ دیکھیں پورا ایک کمرہ بنا ہوا ہے یہ ہمارے پتہ نہیں کوئی چمگادر وغیرہ ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں جی سبحان اللہ میری سانس چڑھی ہوئی اصل میں میں چڑھ کر آیا ہوں کافی اوپر اور یہ دیکھیں جی کس طرح سے انہوں نے ڈیزائن بنائی تھی گھر کی نہیں کارنر جو چھت کے اوپر جو کارنر بنتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر پتہ نہیں کیا چیز تھی یہاں پر انہوں نے کوئی اندر سے بنایا ہوا تھا یہ دیکھیں جی شویب علیہ السلام کی جو ہے قوم کے گھر ہیں یہ چلتے ہیں باہر اور مزید دیکھتے ہیں کون کون سے گھر ہیں یہاں پر یہ لوگ جو اندر سے قبریں بنایا کرتے تھے گھروں کے ساتھ چھیک ہے جی کیونکہ یہاں پر شویب علیہ السلام کی قوم بھی رہی ہے اور اس کے بعد دوسری قومیں بھی کافی یہاں پر رہی ہیں جنہوں نے ان گھروں کو جو ان قبروں میں تبدیل کر دیا تھا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ قبریں بنی ہوئی ہیں یہاں پر لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا اور لوگ یہاں پر رہتے بھی تھے شویب علیہ السلام کی قوم کے لوگ رہتے تھے اور باگی جو آنے والی لوگ تھے انہوں نے گھروں کو جو ہے قبروں میں تبدیل کر دیا دیکھیں تین ہزار سال پہلے جو لوگوں نے نشانات لگائے تھے یہاں پر جو چھینیوں سے توڑ کر بنایا تھا ابھی تک ان چھینیوں کو آثار موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے مغائر شویب علیہ السلام کی قوم کی یہ گھریں ہیں اور اس طرف یہ دوسری گھریں یہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی سبحان اللہ کس طرح سے یہ گھر بنا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے میرے خال میں یہ روشن دان بنایا ہوا تھا تاکہ باہر سے روشنی ہوگی رہا سکے یہ دیکھ رہے ہیں اندر سے کس طرح سے یا سلام یہ دیکھ رہے ہیں جناب کس طرح سے یہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈیزائن دیکھیں آپ ڈیکورشن دیکھیں سبحان اللہ یعنی کہ تین ہزار سال پہلے لوگوں کے پاس یہ بھی سینس تھی کہ گھر بنانا ہے لیکن خوبصورت بنانا ہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے خوبصورت طریقے سے دیکھیں یہ ڈیزائن بنائی ہوئی ہے یہ وہی گھر ہے جہاں پر شعب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہیں اسی ایرے کے اندر آئے تھے مدین کے اندر سبحان اللہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی گھروں کے اندر رہے ہوں گے اللہ عالم اندازہ ہے لیکن ان کا ابھی بھی جو دیکروشن دیکھیں موجود ہیں ابھی بھی ان کی دیکروشن جو ہے عمارت کا بھی بھی موجود ہے سبحان اللہ تین ہزار سال گزرنے کے بعد بھی یہ آثار تقریباً اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہیں کافی چینجنگ ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی کافی حد تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی بنا ہوا ہے لیکن یہ ٹوٹ چکا ہے اور اوپر بھی دیکھیں بنے ہوئے ہیں سبحان اللہ اور اس طرف ہی بنا ہوا ہے چل کر ہم دیکھتے ہیں اس طرف جا کر آجائیں ہمارے سال دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں بھئی دیکھیں کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور یہ اس کا گیٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ گڑے بنے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر کبریں بنی ہوئی ہیں شویب علیہ السلام کی قوم کے بعد بھی جو ہے بعد میں بھی لوگ یہاں پر رہتے تھے اور وہاں پر سائن برڈ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر لوگوں کی قبریں بھی ہیں انہیں کہ لوگوں کو دفن بھی کیا جاتا تھا یہ دیکھیں آپ بہت خوفنا کے بھئی اندر سے تو تو یہاں پر لوگوں کی قبریں بھی ہیں لوگوں کو دفن بھی کیا جاتا تھا ان گھروں کے اندر ان بعد میں جو قومیں آئیں جو یہاں پر رہی نہیں لیکن انہوں نے ان کو قبریں بنا دیا انہیں کہ اپنے لوگوں کو دفن کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی قبریں سبحان اللہ تین ہزار سال پرانا پرانی تاریخ ہے تین ہزار سال یہ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر انہوں نے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی تھی اوہی 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 یہاں پر بھی چھمد گھا دڑ اوہی یہ دیکھیں یہ چھمد گھا دڑ اوہی 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 یہ چھمد گھا دڑ جا رہا ہے اللہ 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 بھرے ہوئے یہاں پر چھمد گھا دڑ تو اوہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جا رہا اندر سبحان اللہ اچانک نکلے چھمد گھا دڑ اللہ سبحانہ وتعالی شعب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر اور خاص کر کے اس بستی کا نام لیا ہے قرآن مجید کے اندر مدین اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اخاف علیکم عذاب یوم محیط ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مدین کی طرف ہم نے ان کا بھائی شعیب کو بھیجا جس نے کہا اے میری قوم والو اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مابطول کے اندر کمی نہ کرو اور میں تمہیں دیکھتا ہوں اچھی حالت کے اندر اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب تمہیں گھیر لے یہ ہے وہ ایریا مدین کا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے اور اس ایریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام دس سال ٹھہرے تھے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کی تھی جن کا نام تھا سفورہ تو یہ ہے وہ ایریا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ گھر بھی دیکھ رہے ہیں ان گھروں کے جو آثار ابھی تک موجود ہیں مدین کے اندر ابھی ہم چلیں گے اس کونے کی طرف جس کونے کا پتھر ہٹا کر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا تھا اور جس کے بدلے میں شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوکری دی جوب دی اور اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے بھی نکاح کروایا چلتے ہیں وہ کونہ دیکھنے کے لیے آجائے میرے ساتھ سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کے دامن میں شعیب علیہ السلام کے قوم کے گھر ہے اور یہ وہ کونہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا تھا جو ان کی دو بیٹیاں تھیں جو بکریوں کو یہاں پر یعنی کہ یہیں پر آس پاس کہیں پر ریورٹ کر لے کر کھڑی ہوں گی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لوگ بکریوں کو پانی پلا کر جا چکے ہیں اور اس کونے کے انہوں نے بند کر دیا تھا اس دور کے اندر کیا ہوگا پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا دو خواتین جو تھیں کونے کے آس پاس یہیں پر کھڑی تھی پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کم کھڑی ہوئی ہیں کیا وجہ ہے تو انہوں نے پورا قصہ بتایا پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا پانی پلانے کے بعد باقی قصہ آپ یہ ملاحظہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی اس کونے والا قصہ اور بکریوں کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَجْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ مُرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَاءِ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دور کھڑی دو عورتیں ان کو دیکھ رہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان خواتین سے کہ آپ یہاں پر دور کھڑی ہو کر کیوں دیکھ رہی ہیں آپ کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا تھی تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ لوگ پانی پلا کر یہاں سے چلے نہیں جاتے اور ہمارے والد کبیر سن ہے عمر کے اندر بڑے ہیں شیخ ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد جو ہے اس کوئے کا موں جو ہے بند کر کے چلے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹایا پھر حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیوں کی جو بکریوں تھی ان کو پانی پلایا پھر اس کے بعد جو ہے درخت کے سائے میں چلے گئے پھر اپنے رب کے ساتھ جو ہے راز نیاز کی باتیں کرنے لگے پھر آگے ایک طویل قصہ ہے جو آپ نے اکثر علماء کرام سے وہ قصہ سنا ہوگا کہا جاتا ہے اس کوئے کے بارے میں یہ وہی کوئے ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کر شعب علیہ السلام کی بیٹیاں جو ہے جو بکریوں لے کر آئی تھی ان کو پلایا تھا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے تو جنابی علیہ یہ وہ کوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئے دیکھنے کا بھی شرف ہمیں بکشا اور یہ وہی علاقہ ہے یہ پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں اس پورے علاقے کے اندر شعب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ان کے گھر کے آثار تھے جو بلکل سامنے ہیں بلکل سامنے ہیں اور تقریبا یہاں سے ایک کلومیٹر دور یہ کنوہ ہے تو اس ایریے کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے دس سال گزارے دس سال جو انہوں نے یہاں پر بکریوں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے سبحان اللہ اس کنوہ کے ساتھ بلکل یہاں پر کچھ گھروں کے اثرات بھی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے خال میں کوئی پرانے زمانے کے کوئی گھر بگی رہوں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج مجھے اجازت دیں اس تاریخی مقام سے جہاں پر ہم ویزٹ کرنے کے لئے آئے تھے خاص کر کے آپ لوگوں کے لئے یہ مکت المکرمہ سے تقریبا تقریبا کتنے کلومیٹر دور ہے گیارہ سو کلومیٹر دور ہے مکت المکرمہ سے اور یہ جو ایریا ہے یہ کنوہ اور مدین جو شعب علیہ السلام کی جو بستی ہے یہ موجود ہے البدع شہر ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریبا تقریبا کوئی سات سو یا آٹسو کلومیٹر دور ہے آٹسو تقریبا آٹسو کلومیٹر دور ہے تو آپ اس طرف آئیں گے تبوک سے بھی آپ آگئیں گے تو یہ ایریا آپ کو ملے گا تو یقین کریں مجھے بہت مزا ہے یہاں پر یہاں پر گھوم کر کافی چیزیں دیکھی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کافی آپ کی نولج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ